اسلام علیکم ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز میں ہوں آپ کی میزبان نبیلہ امجد آج ہم موجود ہیں ڈیرہ گازی خان علاقہ گدئی میں جیسا کہ یہاں پر روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ کو آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے سیوریچ پائن پلانگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے پانی گلیوں میں جمع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بجلی کی تارے لوگوں کے گھروں کے اوپر سے گزری ہوئے ہیں جو لوگوں کے لئے خطرے کا باعث ہے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں کچھ شہری موجود ہیں آئیے ان سے گفتو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر ایک فیمیل موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہیں یہاں پر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے جی اسلام علیکم مریکم مسائل یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ گند ہیں اور ہر جگہ جو ہے نا پانی کے ڈھیر جمع ہو جاتے ہیں سیوریچ نہ ہونے کی وجہ سے روڈ جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا مکھی مچھر جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں بچے موسلی بیمار رہتے ہیں اور زیادہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر سے جو ہے نا تارے گزر رہی ہیں اور اب یہ حالی میں ہم موت ہو گئی ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان تاروں کو راستہ دوسرا بنایا جائے تاکہ یہاں لوگ شہری آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے اور دوسرا مہنگائی کے ساتھ ساتھ بیسی لوگ بہت پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور لوڈ شیٹنگ نے تو حالی بڑا کیا ہوا ہے تقریباً آٹھ آٹھ گھنٹے جو ہے لوڈ شیٹنگ ہے یہاں پر تو اس کی حوالے سے بھی حکومت کو یہ بات پہنچائ جائے کہ یہاں پر مسئلہ جو ہے نا وہ ختم کیا جائے شکریہ جی جیسا کہ ہماری ان فیمل سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں بہت زیادہ موجود ہے یہاں پر اس گند کو صاف نہیں کیا جاتا انتظامیاں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں ویسٹ منیجمنٹ جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایریا میں بہت زیادہ صفائی کروا رہے ہیں مطلب اس علاقے کو صاف کروانے کوئش کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کافی زیادہ گند موجود ہے جس کی وجہ سے مکھی مچھر یہاں پر پیدا ہوتے ہیں اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جو بجلی کتارے وہ ان کے گھر کے اوپر سے گزر رہی ہیں لازٹ ٹائم بھی ایک نوجوان کی اس وجہ سے دیت ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سانیہ ہے جی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور شہری موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہیں یہاں پر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ چیوں یہ مین سیوری جہاں سے جا رہی ہے بھٹا کلونی اور مارڈل ٹاؤن سے یہاں سے گزرتی ہوئی یہ جب بجلی تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیا پوزیشن ہے ایک گھنٹے کے لیے اگر چلی جائے تو یہ گٹر اوبلنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر اور یہ کلونی کے ساتھ والے گھروں کا جتنا برا حال ہوتا ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے لائٹ بھی اس کلونی میں نہیں ہوئی ہے بجلی کی کار فارم اور اس کا بہت آپ جا کے اس کا فوٹو دیکھ لے ان کے گٹر اوبلنا شروع ہو جاتے ہیں گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے بڑا برا حال ہے یہاں پر کوئی توجہ نہیں ہے کسی کی بھی جی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک خاتون موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سوالے سے کیا کہتی ہیں جی السلام علیکم السلام میں اس علاقے میں رہتی ہوں جو گدائی ہے تو یہاں پر صفائی کا بہت ہی ناکس انتظام ہے بہت کورا کرکٹ اور غلیز کپڑے اور پیمپرز وغیرہ اتنے آ کر پھینکتے ہیں لوگ وہ صفائی کا بلکل نام و نشان بھی نہیں ہے اور اتنی سمیل ہی ہمارے گھر میں ہم رات کو بلکل سہن میں بیٹھ بھی نہیں سکتے یہ انتظامیہ کہاں جا رہے ہیں کہاں کام ہو رہے ہیں ہمارے علاقے میں کوئی کام بھی نہیں ہو رہا آپ چلیں میرے ساتھ میں آپ کو جگہ جگہ قدم قدم پر دکھاؤں گی یہاں کورے کے اتنا ڈھیر لگے ہوئے ہیں جی آپ دیکھیں آ کر دیکھیں اور ہمارے ساتھ انصاف کریں کہ انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی ہے مہنگائی یہ سب یہ کی کیا چیزیں ہیں جو ہمارے پر مسلط کی گئی ہیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ خصوصی وہ کریں ہمارے علاقے پر رحم کریں اور صفائی کا انتظام کریں انتظامیہ نے ہمیشہ ڈی جی خان کیلے سوتیلی ماہوالا سلوک کیا آپ سیوریج کا سسٹم دیکھ لیں مجھے سمیج نہیں آئی کہ انتظامیہ ہے کہاں دیکھیں تو صحیح اتنا کورا کرکٹ ہم لوگ گھر میں سہن کے باہر سو بھی نہیں سکتے نہ ہی ہم لوگ بیٹھ سکتے اتنی سمیل ہوتی ہے جی جی جیسا کہ ہماری یہاں پر مختلف شہ ہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر صفائی پر کوئی توجہ دی نہیں جاتی ہے انتظامیاں سوئی ہوئے ان کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ تھی وہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماہ کی طرح سلوک کر رہی ہے ابھی تک یہاں پر جو نیو ڈیمپر سکتہ ہوا تھا وہ ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچے ہیں یہاں پر صفائی پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور جو بجلی کتارے ہیں وہ گھروں کے اوپر سے گزر رہی ہیں جس سے لوگوں کو کافی خطرے کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بہت سارے حادثات یہاں پر پہلے بھی ہو چکے ہیں اس حوالے سے اس کے علاوہ جو روڈ ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں بارش آتی ہے تو یہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے نمازی نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کو یہاں سے گزرنے میں مسئلہ ہوتا ہے سواری اگر گزرتی ہے تو ان کو یہاں پر سواری کو یہاں سے گزرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری انتظامیاں سپیر ہے کہ یہاں پر آئیں اور ہمیں ہمارے علاقے کو صاف کر اجازت دیجئے اپنی مزوان نبیلہ عمدت کو کیمرے میں نادیر علی پتافی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ